غزہ کی دشویشناک صورتحال شام حمد قریشی سفارتی مشن پر ترکی پہنچ گئے وزیراعظم عمران خان کی ہدایت پر وزیر خارجہ فلسطین کی بگڑتی ہوئی صورتحال پر عالمی برادری کی توجہ مبزول کرانے کے لیے ترکی پہنچے وزیر خارجہ سوڈان فلسطین اور ترک وزیراع خارجہ کے حمران نیو یارک جائیں گے ترکی میں پاکستان کے صفیر سائرس قاضی اور سفارت خانے کے سینئر افسران نے وزیر خارجہ کا خیر مقدم کیا اسلامباد کے چہری کے ساتھ گراؤن پر وکلا کے غیر قانونی چیمبرز گرا دیا گئے کیپیٹل ڈیورپرنٹ آثارٹی نے فوٹبال گراؤن میں بنے دو سو سے زائد غیر قانونی چیمبرز گرائے سپریم کورٹ کی دی گئی محلت کے باوجود وکلا نے غیر قانونی چیمبرز ختم نہیں کیے جس پر سی ڈی اے کی طرف سے ایکشن لیا گیا چیمبرز خالی کرنے کا آخری نوٹس دو دن قبل عویزہ کیا گیا تھا وزیراعالہ سردار عثمان بزدار کا کہنا ہے کہ اسرائیل کے فلسطین پر انسلسل حملے انسان حقوق کی کھل لم کھلا خلاف ورزیاں ہیں طاقت کے نشے میں مدھوش اسرائیل کے ہاتھ ماصم فلسطینی شہریوں کے خون سے رنگے ہوئے ہیں کہا ظالم کہا تگر آج نہ روکا گیا تو یہ کل کسی اور کے گریبان تک پہنچے گا بین الاقوام برادری کی فلسطین میں آگ اور خون کے کھیل پر خموشی سوال یا نشان ہے ان کے کہنا تھا کہ عالم برادری معصوم فلسطینیوں پر مظالم بند کرانے کے لیے پوری کردار ادا کرے سابق وزیراعظم نواز شریف کی مشکلات میں اضافہ شیخ اپورا میں ضبط شدہ جائداتیں بیس مہی کو انعلام کرنے کا فیصلہ کر لیا گیا دیسی شیخ اپورا نے بولی کی تاریخ مقرر کی ہے جبکہ لاہور میں پھلوں کے باغعات کی نلامی کا فیصلہ ہائی کورٹ میں چیلنج کر دیا گیا ہے سابق وزیراعظم شاید حکان اباسی کا کہنا ہے کہ رنگ روڈ کرپشن کیس میں اصل مجیمان کو بچایا جا رہا ہے ان کا کہنا تھا کہ وزیراعظم آپس میں ہر شخص پیسہ بنانے میں لگا ہوا ہے حکومت ختم ہوتے ہی یہ لوگ رات کے اندھیرے میں بھاگیں گے انہوں نے وزید کہا کہ شہباز شریف پر کوئی منی لانڈری کا کیس نہیں اور نہ ان پر آج تک کوئی الزام ثابت ہو سکا ہے وزیراعظم نے ڈاکٹر موید یوسف کو مشیر قوم سلامتے کی ذمہ داریاں سوم دی جس کے بعد ڈاکٹر موید یوسف کو وفاقی وزیر کے برابر اختیارات حاصل ہوں گے کابینٹ وین کی جانب سے جاری نوٹفیکیشن کے مطابق معاونہ خصوصی ڈاکٹر موید یوسف مشیر قوم سلامتے کے طور پر خدمات انجام دیں گے فلسطینی وزیر خارجہ کا بچوں سے مطالق اقوام متحدہ کے مندوب کو خط خط میں کہا گیا ہے کہ اقوام متحدہ بچوں کے خلاف اسرائیل کے جنگی جرائم کو روکے انہوں نے لکھا کہ فلسطینی بچوں کے پاس بناہ کے لیے کوئی جگہ نہیں دوسری جانب اسرائیلی تیاروں نے غزہ میں پھر بمبارے کی جس میں مختلف مقامات کو نشانہ بنایا گیا پاکستان میں کرونا سے مزید 135 افراد انتقال کر گئے قضیشتہ چوبس گنٹو کے دوران ملک بھر میں کرونا کے 29,801 ٹیسٹ کیا گئے جن میں سے 2,566 افراد میں کرونا وارث کی تصدیق ہوئی ہے قضیشتہ چوبس گنٹو کے دوران کرونا کے مصبت کیزز کی شرعہ 8.61 فیصد رہی حاصل پور کے نواہی علاقے جمال پور میں کسانوں کا محکمہ نہار کے خلاف احتجاج کا سلسلہ چاری کسان راہنما کا کہنا ہے کہ ہرڈ اسلام کاملہ پانی دریاں میں چھوڑ دیتا ہے جس پر کئی بار افسران بالا کو بتایا لیکن کوئی سنوائے نہ ہوئی نہروں میں پانی نہ ہونے سے ہمارے پسلیں سوک گئی ہیں ہماری زمین بنجر ہو چکی ہے ہمیں ایک اس جن کی سزا دی جا رہی ہے